اسلام علیکم یورانیر اللہ حکم فرزانہ آپ کراچی پاکستان سے کال کر رہی ہیں اور بڑی عجیب غریب سیچویشن آپ نے بیان کی ہے ہزبنٹ کی حوالے سے کہ وہ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں اور بیوی اور بچی پر ان کو نگاہ نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایڈوکیٹ ہونا چاہیے کہ صدقہ خیرات کی حقیقت کیا ہے صدقہ خیرات کی حقیقت جو ہے وہ تو وہی ہے جو قرآن کریم میں بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اقرام پوچھتے تھے کہ یسالونک ماذا ینفقون کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ صحابہ تو اسے پوچھتے ہیں کہ ماذا ینفقون تو کیا خرچ کریں ٹھیک ہے نا تو اس پر جواب میں دیا قریل اف اسے کو اف اف کا مطلب ہے کہ جو آپ کی گریلو اور ذاتی ضروریہ سے زائد بچ جائے وہ خرچ کرو وہ صدقہ خیرات میں دے دو غریب غربہ کو تو گویا کہ اس کی اپنی ذاتی ضروریات اس کی بیوی کی ضروریات ذمہ داری ہیں بچوں کی ضروریات اپنے گھر بار کا آرام رات یہ سارے خرچیں پہلے کریں اس کے بعد جو عف جو باقی بچ جائے اس کو اللہ کا عاصم خرچ کریں تو قرآن نے تو صدقہ خیرات کی حقیقت یہ بتائی ہے اور اس نالائک کی حالت یہ ہے کہ ساید دنیا کو صدقہ خیرات کھلاتا ہے صرف اس لئے کہ اس کی جو بنے کے وہاں کا ہاتھیں بتائی ہے اس علاقے کا اور گھر میں بیوی اور بچی کی حالت جو آپ بتا رہی ہیں یہ قابل رحم و قابل افسوس ہوئی ہے اس لئے اس کو جہاں سب سے پہلے صدقہ خیرات کے حقیقت سمجھنی چاہیے جس انداز سے وہ صدقہ خیرات کر کے گھر میں جو ہے ٹارچر کر رہا ہے اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے یہ وہی صدقہ خیرات ہے یہ وہی صدقہ خیرات ہے جن کا ذکر حدیث میں آیا کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے اوندے مو جہنم میں ڈال دیں گے کہ دنیا کی اندر جہاں وہ حاتم تلائی اور بڑا سخی کلانے کے لئے تو نے سارا کچھ کیا تھا وہ تجھے لوگوں نے کہہ دیا لہذا اب ہمارے پاس کچھ نہیں فقر قیل وہ تجھے کہہ دیا گیا بڑا سخی ہے اب جہنم میں اندہ ڈال دیا جائے گا اس لئے ان کو فکر کرنی چاہیے کہیں میں انہی میں سے شمار نہ ہو جاؤں لہذا بیوی اور بچی اس کی خواہشات ضروریات وہ پہلے ہیں اور اس کے بعد جو ہے باقی اس کے بعد جو ہے مزید جو ہے آپ صدقہ خیرات میں اور زکاة کی شکل میں غربہ کو دیں ایک تو یہ اور دوسرا پڑھنے کے لئے آپ نوٹ کر لیں تاکہ اس کا جو دل نرم ہو اور جو آپ حضرات کو بھی توجہ کریں تو اس کے لئے نوٹ کر لیں سورت شورہ سورت شورہ واو والی شورہ آئین والی شورہ نہیں واو والی شورہ کی آیت نمبر جو ہے انیس یہ تین سو ساٹھ دفعہ پڑھنی ہے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے اور یہ فورٹی ونڈیز مبندی سے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا دل نرم ہوگا اور آپ کے لئے انشاءاللہ یہ مالی خوشحالی کا راستہ کھل جائے گا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت